آزان کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹ دیا ہیں جو سرکلر نکالے سخت لفظوں میں اس کی مذہبت کی ان کو سوچ سمجھ کر بیان دینا چاہیے تھا بہت ہی کانٹرویشل ایشو ہے انہوں نے کہا کہ ورگ بورٹ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا یہ خبریں نشر ہو رہی ہیں کہ وہ جو وعدہ کی آئیے لوگوں سے بات میں اگر وہ کہتے ہیں تو بات چکتی جو اپنی منمانی جو اپنی طرف سے ہوتی ہے وہ حالت ہے اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس حکومت جو پارٹی بیٹھی ہو ہوتی ہے اس سے جاتا کہ رابطہ کریں دیکھئے صدای اتحاد یہ ایک بہت ہی ریسپانسیبل ادارہ کرناٹک میں آٹھ دس سال سے کام کرتا رہا ہے اس ادارے میں آٹھ مسئلہ کے آٹھ جماعتیں جو مسلمانوں میں ہیں وہ شامل ہیں اور جب بھی خوم کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے جس سے خوم میں انتشار پیدا ہوتا ہے ان معاملوں میں سارے آٹھ جماعتوں کے رہبر حضرات جو ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو کر اس کے بارے میں ڈسکشن بھی ہوتا ہے اور فکر بھی ہوتا ہے ان کا صرف یہ کی واحد مقصد ہے کہ خوم جو ہے امن کے ساتھ رہے کسی بھی طرح کا نقصان خوم کو نہ ہو مالی ہو یا جانی نقصان نہ ہو یہ کام کرتے آ رہے ہیں آج یہ ڈیلیگیشن ہمارے مجاہد بابا جی کے صدارت میں مہینہٹی کمیشن کے آفیس پہنچا ہے انہوں نے ایک میمورنڈے بھی پیش کیا ہے اس میمورنڈے میں بہت سارے چیزوں کا ذکر ہے اور جو پرسوں وقبورٹ کے سیو آزان کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹ دیا ہیں جو سرکلر نکالے ہیں اس کی سخت لفظوں میں اس کی مضمت کی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے ان کو سوچ سمجھ کر بیان دینا چاہیے تھا بہت ہی کانٹرویشل ایشو ہے انہوں نے کہا کہ وقبورٹ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا اور وقبورٹ کے میمبران جو ہیں ساری ذمہ داری سیو کے اوپر ڈال دیئے یہ مسئلہ جو ہے سب سے پہلے ہم انسان ہیں سیاست دان ہیں آج خصوصا ہندوستان میں ذمہ دار حضرات جو بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں سوچ سمجھ کے دینا پڑے گا کمیل ہارمونی کو کوئی طرح کا دھکا نہ ہو یہ جو کام انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایمیچیورٹی سے سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے سٹیٹمنٹ نے سرکولر ہے سرکولر بھی سٹیٹمنٹ وہاں آ گیا سر سرکولر کے اب اس کے بارے میں جو ہے مائنورٹی کمیشن کیا کوئی کاروائی کرے گا میں آ رہا ہوں وہاں پر آ رہا ہوں پہلے ان کی التجا کیا ہے آپ کے سامنے بیان کرنا ہوگا اس لئے میں ابھی ابھی ان کی جو گزارش تھی جو التجا ہے وہ میں نے سنا ہوں انہوں نے پوری اخین کے ساتھ میں کانفیڈنس کے ساتھ میں مائنورٹی کمیشن پہنچے ہیں اور مجھے گزارش کہیں کہ ایسی حرکت آئندہ نہ ہو میں اس کے لئے پورے ورک بورڈ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں تمہارے انڈر میں کام کرنے والا سیو بغیر تمہارے حکم کے بغیر تمہارے انڈارسمنٹ کے اپنے طرف سے سرکلر کیسے ہی شکر سکتا ہے سرکلر تیار ہونے کے بعد میں ورک بورڈ کے چیئرمن کا اگر ورک بورڈ کے چیئرمن نہیں ہے تو انشار چیئرمن کا دستاخت لینا چاہیے تھا یہ گورنمنٹ میں یہ پروسیجر ہے بورڈ کے میں ممبران کو کہتا ہوں کہ یہ جو ہے اس میں صرف سیو کی نگلیجنس نہیں تم کو جو سیو کی اوپر جو مانیٹرنگ کرنے کا جو پور جو اختیار تھا وہ اختیار تم نے استعمال نہیں کیا تمہاری یہ غلطی سے جو ہے سب جگہ کنفیجن شروع ہو گیا ہے آج صدا اتحاد کی گزارش ہے کہ آپ ورک بورڈ کو تاقید کیجئے کہ آئندہ جو بھی خدم اٹھائیں گے سو سمجھ کر خدم اٹھانا چاہیے آج یہ غلط حرکت نہیں ہونا چاہیے ورک بورڈ کے میمبران سیو کیوں پر الزام لگا رہے ہیں سیو جو ہے ان کے پر الزام لگا رہے ہیں سٹارٹنگ پائنٹ سرکولر میں جو ہے کتنی میٹنگ ہو 99 وہ میٹنگ کا نمبر بھی لکھا ہے اس کے بارے میں ڈسکرشن ہوا ایسا ہوا ایسا تاقید کر سکتے تھے کہ جو ہے احتیاط کرو پلیسون بورڈ کے یہ ہدایت ہے کہ تمہارا ساؤنٹ جو ہے زیادہ نہ ہو لوگوں کو ڈسٹربنز نہ ہو اس طریقے کا دے سکتے تھے تو انہوں نے کیا کہ آزان پر پابندی لگا دی یہ سبجک جو ہے مسلم خوم کے لئے اتنا سنسٹیو سبجکٹ آئے لوگ جو ہے کسی لیول تک جانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں یہ تم کو خبر نہیں وقبورٹ کی سردادارت وقبورٹ کی ذمہ داری سمالنے والے ممبران جو ہیں سی او جو ہیں وہاں پوسٹنگ ہونے سے پہلے یلکٹ ہونے سے پہلے اسلام کو اگر اچھی طرح جان لیے اسلام کی جو سنسٹیویٹی ہے اس کو جان لیے تو آپ پوری خدمت جو ہے امپارشلی ادا کر سکتے ہیں آج صدا اتحاد کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس وقبورٹ کے سامنے ہزاروں لاکھوں کے پرابلمز ہیں پہلا پرابلم یہ ہے کہ ہماری زائدات کے اوپر دوسروں کا خبزہ ہے سرکاری آفیسوں کا خبزہ ہے دوسری قوم کے لوگوں کا خبزہ ہے تم تمہاری جگہ بچا نہیں سکے اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو بجٹ دیا گیا ہے مینایٹیز کے لیے وہ بالکل کم ہے بجٹ تمہارے پاس جائدات اتنی ہے تم اس کو بچا کر خوم کے بچوں کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے سکولوں کا انتظام ہارسٹلز کا انتظام ہاسپیل کا انتظام اتنی بڑی خوم ہمارے پاس ایک ہاسپیل نہیں ہے اتنی بڑی خوم ہمارے پاس ایک ہاسپیل نہیں ہمارے پاس ہیلتھ کے لیے کوئی انتظام ہمارے پاس آس تک بن نہیں سکی یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا کب تک خالی میٹنگ کر رہے ہیں میٹنگ ہو رہے ہیں کام نہیں ہو رہا ہے یہ ان کا پوچھنے کا حق بھی ہے اور میں نے ان کا میمورنڈم تسلیم کیا ہوں میں آنے والے ایک ہفتے کے اندر جو ہے سارے مینایٹیز انتظام انتظام کی ایک میٹنگ بلایا ہوں ان کی ساری فنکشننگ کو ریویو کرتا ہوں ورکبورٹ کو بھی بلا میں انوائٹ کرنے والا ہوں آج ہی ہم نے میٹنگ میں ڈیسیشن لیا ہے کیم ڈیسی والوں کو بھی بلاتا ہوں ڈیریکٹر آف مینایٹیز کو بھی بلاتا ہوں اور کیا کیا ہدایت دینا ہے ورکبورٹ کیلئے اس کا بھی فیصلہ ہم نے آج سبح کو کر لیا ہے اور کرپشن کے بارے میں بھی جو ہے سارے ریاست کے مسلمانوں کو خبر ہے کہ کرپشن کا ایک اڈا بن گیا ہے ورکبورٹ بغیر پیسوں کے کام نہیں ہوتا بورٹ کا فرض کیا بنتا ہے بورٹ کا فرض بنتا ہے کہ پہلے وہاں سے کرپشن کو ختم کرو لوگوں کو جو ہے آتے ہیں مسائل لے کے آتے ہیں ان کر دیکھتے ہی تمہارے چہرے پر ایک مسکرات ہو دس منٹ پنرہ منٹ بیس منٹ ان کے پرابلم کو پوچھو بٹھاؤ چہر پر پرابلم کو جاننے کی کوشش کرو جب تک پرابلم کو جانتے ہیں نہیں تمہیں فیصلہ نہیں دے سکتے کہیں اڈمیسٹریٹر کا فیصلہ ہے ہمارے پاس وقت بورڈ میں دو ہزار کمیٹیز اللیگل چل رہے ہیں کیا بھے دو ہزار کمیٹیز اللیگل چل رہے ہیں وہاں صدار نہیں کی کوئی کوشش تم نے نہیں کی ترن کلوز ہو گیا ہے جو پرانی کمیٹیز تھے ان کو کوئی آڑ نہیں منمانی چل رہی ہے کرپشن کے بہت سارے کیسز آ رہے ہیں میں آج وقت بورڈ کو سلام دینا چاہتا ہوں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ پہلے سب سے پہلے تمہاری جو آفیس بنتی ہے جو آفیس ہے آفیس میں ویسیڈرز کو بیٹھنے کہے اچھا اجتزاب مولویز بھی آتے ہیں حافظ خوران بھی آتے ہیں پیر مرشد بھی آتے ہیں وہاں پر ان کو جو ہے عزت کے ساتھ بٹھایا جائے ان کے جو بھی پرابلمس ہیں اس کو جو ہے سبر استخلال کے ساتھ سنا جائے یہ ایک فکر ہو تمہارے دلوں میں اس پرابلم کو کسی حل کیا جائے سارے پرابلم جو ہے آپ وقت بورڈ میں وقت بورڈ کی میٹنگ میں رکھی ہے بورڈ کتنے دن کوئی بار ملتا ہے پنرہ دن کوئی ملتا ہے نہیں ایسا نہیں چلتا کل کا دن چیف میریسٹر بھی بولیں گے میں پنرہ دن کوئی بار آتا ہوں بھی دان صدا ہوں تم کو کم از کم ہفتے میں دو یا تین بار ملنا ہوگا اگر تم ارپاس وقت نہیں ہے تو چھوڑ دو جگہ کسی اور کو بٹھاؤ یہ ڈی ٹو ڈی فنکشن کرنا ہوگا جب تمہار پاس وقت نہیں آیا وقت نہیں دے سکتے تو حل نہیں ہو سکتا آج نہیں آج کے پچاس سال گئے تو بھی تم یہ پرابیم سال نہیں بتائیے آج کی ملاقات کیا ہے آج کی ملاقات کا مقصد یہ ہے اس سے پہلے صدا اتحاد کی طرف سے اوقاف کسی او سے ملاقات کیے تھے تو اس کے مطالق جو جو میناٹی کمیشن کو ریپورٹ دینا تھا وہ ریپورٹ دینے کے لئے ہم لوگ یہاں پر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ میں خوم کی فکر ہونا چاہیے فکر کے باتیں ہم نے میناٹی کمیشن چیئرمن صاحب کے سامنا رکھ فکر میں کیا تھی تجارت کے ذریعے یا خوم کے لئے مکان بنانے کے ذریعے یا اسکول کالج کے ذریعے وہ جو خالی پراپرٹی کو استعمال میں لائیں تاکہ خوم کا بھلا ہو یہ ساری باتیں ہم نے میناٹی کمیشن کے سامنا رکھی ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اب آج جو سی ایم آزان کے تعلق سے کیا بات آزان کے تعلق سے یہی بات ہے یہ جو وقبر والے جو ایک دم سے سیکلور کا اعلان کر دیتے یہ غلط ہوا ہے اس وجہ سے ان کا فرض بنتا تھا کہ پہلے علماء مفتیان کو بلائیں ان سے رائے مشورہ کریں اس کے بعد میں اگر وہ کہتے تو بات ٹھیک تھی جو اپنی منمانی جو اپنی طرف سے وہ غلط ہے اس بات کو ان کو ہمیں یاد دلا کہ آئند ایسی حرکت نہ کریں جو بھی فیصلہ خوام کی لے کر ہیں تو علماء مفتی مشایخ ان کو لے کر کے بات کریں ملاقصد کیا ہے اس کا مددہ ہے ہمارے مجاہد بابا بتا کے ہیں اس مددہ پر انشاءاللہ اس مددہ پر ہمارے منورٹی کے عظیم صاحب بتا ہے اس کے کام کریں گے صدا اتحاد کا یہ جو ڈیلیگیشن آج ہمارے منورٹی چیرمن عبدالعظیم صاحب سے ملاقات کے لئے جو آیا تھا اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ جو وقت بورٹ کے اندر آئے دن جو یہ خبریں نشر ہو رہی ہیں کہ فلان خبرستان میں وہ سور چر رہے ہیں گندے جانور چر رہے ہیں کہیں یہ خبر آتی ہے کہ اتنے لاکھ روپے لے لئے گئے لیکن کامپونڈ کے نام پر کامپونڈ نہیں بنایا گیا پھر کہیں یہ خبر آتی ہے کہ دو ہزار الیگل کمیٹیز ابھی بھی چل رہی ہیں نظام مستحکم نہیں ہے مضبوط نہیں ہے یہ اتنی لاپرواہی اتنی سستی اور یہ غفلت ہے ہماری پوری کمیونٹی کو اس غفلت نے تحت تیخ کر دیا ہے اور برباد کر دیا بسم اللہ رحمان الرحیم آج صدا اتحاد کرناٹک کا جو ڈیلیگیشن ہمارے مجاہد اثر پرستے صدا اتحاد مجاہد علی بابا صاحب کی خیادت میں چیئرمن کرناٹک ایسٹی مینورٹی کمیشن سے ملے ہیں جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے کچھ معروضات ہیں ڈیمانڈ ہیں کہ انشاءاللہ صدا ہر ٹائم پر سامنے رہیے انشاءاللہ آگے بھی ساتھ رہے سامنے رہے انشاءاللہ ماشاءاللہ جناب عبدالعظیم صاحب سے جو باتشت ہوئی ہم جو سوچ کر آئے تھے اس سے بڑھ کر ماشاءاللہ باتشت ہوئی ہے انہوں نے جو وعدہ کیا ہے کہ تمام مینورٹی ہے اور اچھی امید ہے انشاءاللہ کام ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم صدا اتحاد کے بات ہتی میں اور مجاہد علی بابا صاحب کی سرپرستی میں آج جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے میٹنگ کا ایک نتیجہ جو لیا ہوں وہ یہ ہے کہ عام تو پر مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کوئی خاص جب حکومت بیٹھتی ہے تو اس سے رابطہ کرتے ہیں لیکن جب کوئی اور حکومت آتی ہے تو لوگوں کی ذہن میں بات ہوتی ہے تو یہ نہیں یہ تو ہمارے دشمن ہیں یہ تو ہمیں نہیں چاہتے ان سے ہمیں کیا گلہ کریں گے کیا شکایت کریں اس طرح جو ہمارے مسلمان نواشرے میں مزاج بنا ہوا ہے اس کو ہمیں تو اس سے ہمارا کام بن جائے گا اس سے ہمارا کام نہیں بن گا ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو بھی پارٹی حکومت میں بیٹھیں تو اس سے ہمیں رابطہ کریں اور ہمیشہ یہی امید ہوتی ہے کہ ہمارا کام بنے گا ہمارے ملک بھارک میں امن و امان ہوئے ہندو مسلمان بھائی سب مل کر ہم اس ملک کا نام اور روشن کریں گے یہی میرا میسیج ہے